نیوزی لیر نے پاکستان کا دورہ ختم کرنے پار ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان ڈیرن سیمی ایک بار پھر میدان میں آگئے ڈیرن سیمی نے ایک بار پھر کیویز کو بے نکاب کر دیا ڈیرن سیمی نے بڑا بیان دے کر پاکستانیوں کے دل جیت لیا آخر کار ڈیرن سیمی کا کیا کہنا تھا مکمل تفضیل بتائیں اس ویڈیو میں لیکن مزید آگے بینس فیلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ کرکٹس لیر تمام خبریں آپ کو سب سے پہلے جہاں پر ملتی رہیں السلام علیکم ویلکم ٹو سین سپورٹس آپ کو تفصیل سگاہ کرتے چلیں اور آپ سب جان بھی چکے ہیں کہ نیوزی لینڈ نے پاکستان کا دورہ ختم کر دیے اور سیکیورٹی کو ایشو بنایا جس کے بعد ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان ڈیرن سیمی میدان میں آگے اور ایک بار پھر پاکستانیوں کے دل جیت لیے ڈیرن سیمی جو کہ ایسریز میں بطور کومنٹیٹر کیسے سے پاکستان آئے تھے ڈیرن سیمی نے کہا کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے جہاں پر سیکیورٹی کا کوئی خطرہ نہیں ڈیرن سیمی نے کہا کہ میں چھ سال کا تجربہ رکھتا ہوں اور پاکستان میں ہر سال آتا ہوں پاکستان سپا لیگ کے میچ بھی کھیلتی ہیں اور ویس میں پورے پاکستان میں گھومتا ہوں اور مجھے وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے اور پاکستان ایک محفوظ ملک ہے ڈیرن سیمی کا مزید کہنا تھا کہ کیویز کو ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا جوکر نے میچ سے آدھا گھنٹہ پہلے اتنا بڑا فیصلہ کر کے پاکستان کی کرکٹ کو نقصان پہنچایا مزید ڈیرن سیمی کا کہنا تھا کہ میں پاکستان کرکٹ کے ساتھ اور پاکستان کی قوم کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ اگر دنیا کی کوئی بھی کرکٹ ٹیم پاکستان نہ آئی تو سب سے پہلے ایک بار پھر ویسٹرن ڈیز پاکستان کا ٹور کرے گی یاد رکیس سے پہلے بھی سب سے پہلے دوہزار سترہ میں ویسٹرن ڈیز میں پاکستان کا ٹور کیا تھا اور یہ ثبوت دیا تھا کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے لیکن دوستو اگر آپ بھی ڈیرن سیمی کے فین چکو مینٹ سیکن میں ڈیرن سیمی کے بارے میں کوئی زبرد جملہ ضروری کہیں ملتے ہیں کسی اور زبردست کی ریکیئر نیزہ تب تک لجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ